ایک بات آپ نے کئی دہ تو سنی ہوگی میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دورا ہوں میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے جب طبیعت پوری بچین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھے درائن چیزوں کو بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساسِ ذمہ داری پیدا ہو آپ کے غلامِ اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جنابِ عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے آواز آ رہی ہے تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی کون ہے دروازے کہا میں ایک غلام ہوں حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں بہن کیا مسئلہ ہے بچے کیوں رو رہے ہیں تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں یوں نہ اپنا کام کرو حضرت عمر نے اسرار کیا تو تلخ لہجے میں جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران کانسلر چیئرمن ایم پی ایم میں نے انراز نہیں ہو جاتے اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوگے سوتے ہیں یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈڈ ہی ہوتی ہے یہ نین بھی نہیں آنے دیتی خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے گھر سے سامان اناد غلہ کندے پہ رکھا خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا کہا حضور نہیں وہ تو میرے بس کی بات نہیں فرمایا پھر مجھے کرنے دیں دوڑے آئے اس خاتون کے دروازے پر لاکے وہ چیزیں رکھیں کا بین اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا غلام کہتے ہیں جب بھونکے مارتے تھے تو داڑی سے دھوہ نکلتا تھا آگ جلاتے تھے دھوہ نکلتا تھا پھر کھانا پکایا پھر ان بچوں کو کھلایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہاس پڑھیں کہ نابی اسلام کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہستے تھے بچے ہستے تھے بچے ہستے تھے اور عمر روتے تھے جب وہ ہستے تھے تو فاروق روتے تھے پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے میرا کلجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہنے لگے پھر تم میرے لئے دعا کرے گی کہنے لگے میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کوئی نیک آدمی بٹھا دے تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لوگ کہا کیا فرمان لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی غلطی ہو گئی اسے پتہ نہیں تھا اپنے موں سے کہنے لگے کہنے لگے سیانہ بھی نہیں باشعور بھی نہیں اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا لیکن بہین میں اسے جانتا ہوں بزدل بڑا ہے کمزور بڑا ہے ضعیف بڑا ہے اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا